بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ناظرین دنیا کے ہر ملک کے اندر مختلف پاور کوریڈورز ہوتے ہیں مختلف پاور سینٹرز ہوتے ہیں اور ان کا الگ الگ کام الگ الگ فنکشن ہوتا ہے ایک بیلنس کے ساتھ یہ سارے چل رہے ہوتے ہیں لیکن کسی بھی ملک کے لیے اس وقت تباہ کن سیچوئیشن پیدا ہو جاتی ہے جب پاور کوریڈورز اپنے ڈومین سے باہر نکل کر دوسرے پاور کوریڈورز کے ساتھ کنفلکٹ میں انوال ہو جاتے ہیں یعنی ایک پاور کوریڈور جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید طاقتور بنانے کے لیے اپنے آپ کو مزید ازرٹ کرنے کے لیے جب دوسرے کے ڈومین میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر پھر سسٹم کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر الٹیمیٹلی ملک کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہوتا ہے میان مار کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے میان مار کے اندر سیاستدان تھے میان مار کے اندر ان کی ملٹری تھی لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ سیاستدانوں کے درمیان یعنی سیویلینز کے درمیان اور ملٹری والوں کے درمیان پاور کی جو جنگ تھی وہ شروع ہوئی اور اس میں پہلے فیز میں سیویلینز جیت جاتے ہیں لوگوں نے ان کو بڑی بھرپور منڈٹ دی اور وہ جیت گئے لیکن ملٹری نے بعد میں خود کو ازرٹ کیا جب ان کی پاور شرنک ہونا شروع ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ سیویلینز تھوڑا سا تاکتر ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی باہر سے انوالمنٹ ہوئی ہے اور ان کو جتوایا گیا ہے سیویلینز کو آنگ سانسوکی والوں کے اوپر الزام لگا اور دیگر جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ایس ای ریزلٹ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور شروعاتی طور پر ملٹری جنتہ نے سمجھا کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے سارا کچھ صحیح چل رہا ہے لیکن اس کے کنسیکونسز جو ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوئے اور اب وہ تیزی کے ساتھ جو اس کے برے اثرات ہیں وہ ملک کے اوپر پڑنا شروع ہو گئے ہیں ملٹری اس وقت اپنا رول وہاں پر مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ریزسٹنس شروع ہو گئی ہے وہاں پر پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے لے کر ریزسٹنس شروع ہوئی ہے اور اس ریزسٹنس میں تیزی آتی جا رہی ہے اور اس کا نقصان میانمار کو یوں ہو رہا ہے کہ ان کی سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈراؤپ ہو چکی ہے یعنی باہر سے جو لوگ پیسے لگا رہے ہوتے تھے تو سکسٹی پرسنٹ ڈراؤپ ہو چکی ہے انویسٹمنٹ اس وقت بھی اگر وہاں پر میجر انویسٹمنٹ کوئی کر رہا ہے تو وہ چائنا کر رہا ہے باقی کے دقریبا جتنے بھی کنٹریز تھے وہ بھاگ گئے وہاں سے اور اس کی وجہ اصل میں یہ جو انٹرنل مارک اٹھائی چل رہی ہے وہ ہے ایرہ واری ان کا بڑا اخبار ہے انہوں نے خبر لگائی ہے کہ فورن انویسٹمنٹ ان میان مار پلنجز سکسٹی پرسنٹ آن ایئر ان فرسٹ کوارٹر اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ان کا انرجی کا شعبہ ہے وہ بھری طرح سے متاثر ہو گیا ہے اور اب سیچویشن یہ ہے کہ ملیٹری جنتہ جو ہے وہ ٹریپل پرائز پہ تین سو پرسنٹ زیادہ پہلے ہی بجلی مہنگی تھی لیکن اب تین سو پرسنٹ زیادہ پیسے دے کر تو وہاں پر بجلی بنائی جا رہی ہے ایر آواری ہی خبر لگا رہا ہے کہ میان مار جنتہ آفر سیکٹری آن ارز ریلائیبل الیکٹرسٹی ایڈ ٹریپل پرائز تو یہ صورتحال ہے اور آن ٹاپ آف ڈیٹ سیکیورٹی کی کنڈیشن یہ ہے کہ تقریبا سارے ہی ملک کے اندر سوائے ایک دو اسٹیٹس کے اس وقت بھی شدید مارک اٹھائی چل رہی ہے ایر آواری نے کل ریپورٹ کیا کہ اور ایٹی میان مار جنتہ آفرس فورسز فور ریزیسٹنس فائٹر کلڈ ان تھری دیز آف کلیش اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ لیسٹ ایٹی نائن میان مار جنتہ آفرسز انکلودن پرو جنتہ آفرسی آفرسا میمبرس اس ویل از فور ریزیسٹنس فائٹر فور ریزیسٹنس فائٹر فورکلڈ ان دی لازت تری دیز از پیپلز دیفنس فورسز ایتنی کامد آرگنیزیشن stepped up attacks on regime targets across the country اچھا یہ ساری جو میانمارک کی سٹیٹس ہیں جو قریبا وہاں پر ہو رہی ہیں تو یہ بڑی دینجرس صورتحال ہے دونوں جانب سے اب مرد تو میانمارک کی ہی شہری رہے ہیں نہ چاہے وہاں کی فورسز دھپڑ دوسر ہو رہی ہوں یا پھر عام آدمی وہاں پر جو لڑ رہے ہیں سیویلینز تو نقصان تو میانمارک اپنا ہو رہا ہے تو میرے خیال سے اس کا بہترین سلیشن اگین گھوم پھر کر بات آ جانی ہے نیگوسییشنز پر اس کا بہترین سلیشن آخر میں یہی نکلنا ہے کہ دونوں جو سائٹس ہیں ان کو بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی اور اس کا کوئی سلیشن نکالنا پڑے گا چائنا بھی اس چیز پر زور دے چکا ہے کافی پہلے سے ہی کہ دونوں جو سائٹس ہیں بیٹھ کے مذاکرات کریں اور مسئلہ حل کریں لیکن دور دور تک ابھی تک ہمیں مذاکرات کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا اچھا انڈیا کے لیے بھی اس کے اندر ایک بڑی پرابلم ہے اور انڈیا کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ان کے اپنے منیپور اسٹیٹ کے اندر سیول وار چل رہی ہے اور وہ اس کا میانمار سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی میانمار نے وہ سیول وار کریٹ کرانے میں کوئی رول پلے نہیں کیا یہ انڈیا کا اپنا مسئلہ ہے یہ ہندوطوہ والوں کی وجہ سے وہاں پر سیول وار کریٹ ہوئی ہے کیونکہ بی جے پی نے منیپور جیتنے کے بعد یہاں پر میں بات کرتا رہا ہوں میتھی کمیونٹی جو ہندو برادری سے تعلق رکھتی ہے ان کو انہوں نے زیادہ آگے کرنے کے لیے اور پروموٹ کرنے کے لیے شیڈیول ٹرائبز کے جو رائٹس ہیں وہ انہوں نے ان کو دینا شروع کیے تھے تو اس پہ کرسچین ٹرائبز نے اعتراض اٹھایا جو اس پہ یہ جو بات تھی یہ بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ گئی ہے اب یہ جو منیپور ہے اس کا لمبا بارڈر لگتا ہے میانمار کے ساتھ اور وہاں پر جو میتھی ٹرائبز ہیں اور دیگر جو لائنفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ منیپور سے بھی گزبیٹ ہو رہی ہے اور وہاں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے آ رہے ہیں جو کہ لڑائی جھگڑے میں انوالڈ ہیں اگر آپ میپ دیکھیں تو چن ریاست ہے میانمار کی جس کا بارڈر منیپور کے ساتھ لگتا ہے یہ درہ آپ میپ دیکھئے چن ریاست کا ایک بڑا لمبا بارڈر جو ہے میزورام کے ساتھ لگتا ہے اور منیپور کے ساتھ بھی لگتا ہے تو یہاں سے انڈینز کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ گزبیٹ ان کی طرف سے ہو رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو چن ریاست ہے اس میں پروپر لڑائی یہاں پر بھی جاری ہے اور ائر اسٹرائکس بھی اب وہ کرنا شروع کر دیئے ہیں ملیٹری جنتہ نے میانمار کی یہاں پر ریزسٹنس کو کرش کرنے کے لیے ایر آواری نے دو روز پہلے خبر لگائی تھی اس حوالے سے کہ میانمار جنتہ لانچز ائر اسٹرائکس ایز آفنسیو ان چین سٹیٹ رپیلڈ وہاں پر بڑی تعداد میں ان کے اوپر حملے ہوئے ملیٹری جنتہ کے اوپر بڑی تعداد میں پچھلے کچھ جنوں کے اندر بھاری جانی نقصان ان کا ہوا اور بہت سارے ان کی اصلحہ جو تھے وہ بھی لوٹ کے لے گئے ان کے جو ریزسٹنس گروپس تھے وہ لوٹ کے لے گئے ویپنس ان کے اور اس کے بعد انہوں نے ریٹالیٹری کاروائی کرتے ہوئے ائر فورس اپنی یوز کی ہے اور ان کے تھوکانوں پر بومباری کی ہے چین سٹیٹ کے اندر اور یہ چین سٹیٹ بالکل انڈیا کے ساتھ ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میانمار کی ائر فورس کے کچھ جو بومز تھے وہ انڈیا کے گاؤں دھیات جو بارڈر ایریاز میں ہیں ان کی اوپر بھی آ کر گرے تھے اور اس پینڈیا نے میانمار سے ڈپلومیٹک سٹا پر کلیریفیکیشن بھی مانگی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ غلطی سے آپ کی طرف چلے گئے ہیں ہم انٹینشنلی آپ کی طرف نہیں مار رہے تھے بہت سارے ایسے ملیٹنٹس ہیں جو کہ بلکل بارڈر کے پاس رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں کچھ جو پیلوڈ ہے وہ آپ کی طرف بھی گرا ہے تو اب یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ سیویلینز جو ہے وہ اپنی ملیٹنٹ ونگز بنا کے اور فورسز کے ساتھ وہاں پر لڑ رہے ہیں ایکونومی ڈاؤن جا رہی ہے ہر سیکٹر ان کا جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے اور اسٹیبلیٹی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے میں سمجھتا ہوں میانمار جو ہے وہ ٹیسٹ کیس ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب مختلف جو ارگنیزیشنز ہوتی ہیں مختلف جو پاور کوریڈورز ہوتے ہیں وہ اگر اپنے ڈاؤن سے بار نکل کر دوسرے کسی پاور کوریڈور کے ڈاؤن میں انٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ڈیسٹیبلیٹیشن ہی ہوتی ہے اور اس ڈیسٹیبلیٹیشن کا پھر کسی کو فائدہ نہیں ہوتا الٹیمیٹلی جو اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں وہ میانمار کے لوگ کر رہے ہیں اور اس سے ڈیسٹیبلیٹیشن کے چلتے ہیں بنگلہ دیش کو بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کا اتنے عرصے سے لے کر روہنگیا کی واپسی کا جو مسئلہ ہے وہ رکا پڑا ہے اور بنگلہ دیش دنیا کے تقریبا نہیں سمجھے کہ ہر بڑے فورم پر یہ آواز اٹھا چکا ہے کہ یہ جو اتنے سارے روہنگیا رہتے ہیں بھی اس سیبل وار کی وجہ سے ڈسٹرپڈ ہوئے پڑے ہیں